اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دار اور گلیاں سجائی جا رہی ہیں گھروں میں خیرات اور محفل ملاد کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد واقعی اتنی احترام کی مستحق ہے کہ اسے دوبارہ ہر اس مہینے میں یاد کیا جائے اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بیست کا جو مقصد ہے اس کو دہرائی جائے اور ان حدود و قیود کا خیال رکھا جائے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا تاریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست اتنی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کو بطور احسان گردانتے ہوئے صورت آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں فرمایا بشک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے اور جبکہ وہ اس سے پہلے بلکل کھلی گمراہی میں تھے اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر ہم کچھ نہیں تھے اور اس نے ہمیں وجود بخشا اس نے ہمیں زندگی بخشی اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں دیں اس نے ہمیں ہمارے رہنے اور مقام کے لیے فرش دیا زمین دی اس نے ہمارے اوپر آسمان تائنات کیا اس نے ہمارے کھانے کے لیے چرن پرند اور سبزیاں پھل سب کو چھوگائے ایک انسان کے لیے سب کو تابع کر دیا لیکن اس ذات مقدس نے کسی بھی چیز کا احسان نہیں جتایا اس نے صرف احسان بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بتایا اور اس کی وجہ کیا بتائی اس کی وجہ سب سے پہلے یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں میں سے یعنی انسانوں میں سے تشریف لے کر آئے نہ اللہ نے جنات میں سے کوئی نبی بنا کر بھیجا نہ ہی فرشتوں میں سے کوئی نبی بنا کر بھیجا اگر ایسا ہوتا تو اس کی اتباہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا پھر اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں یعنی کہ اللہ کی جو آیات ہم پر بیان کی گئی ہیں جو اللہ کی احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرنا اور ان پر عمل پیرا رہنا ہی اس احسان کا بدلہ چکانا ہے یا اسی احسان کے ساتھ اس محسن کا شکریہ ادا کرنا ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کا تذکیہ کرتے ہیں کیسے تذکیہ کرتے ہیں انسان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ان کے دلوں پر جو زنگ لگا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسے تربیت کرتے ہیں کہ وہ زنگ وہاں سے اتر جاتا ہے اور وہ جہلیت کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو اسلام کے لیے وقت کر دیتے ہیں اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں کتاب یعنی قرآن مجید کی حکمت اور دانائی اس کی ساری باتیں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائیں اور دین ہی پورا ذابطہ حیات ہے مرنے جینے سے لے کر یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام تر جتنی بھی زندگی کے مراحل ہیں ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اسلام چاہے وہ آپ کی گھرے لو زندگی ہے چاہے وہ آپ کی سیاست ہے چاہے وہ آپ کی عدالت ہے زندگی کا کوئی ایک شعبہ تک اسلام نے نہیں چھوڑا صبح سے لے کر شام تک کی ڈیلی روٹین کے بارے میں ایک ایک چیز کی تربیت کی گئی ہے اور اس سے جروگردانی کرے گا وہ کوئی حکیم کوئی دانا نہیں اس انسان سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر کمپیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے گمراہ کیون ہوتا ہے جو اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے جب آپ ایک راستے پر چل رہے ہوں آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں اور آپ کو نیکس پتہ نہ آپ نے کہاں جانا ہے تو آپ کہاں کن بھول بھلائیوں میں چلے جائیں گے اور کیا آپ کو منزل مل پائے گی ہرگز نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے ہوئے لوگوں کو کیا کیا ہاتھ پکڑ کے راستے پر چلایا اور سیدھے راستے پر چلایا اور ان کو سیدھے منزل دکھائی تو اس احسان کو ہم نے کس طرح سے اس کا شکریہ دا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم پوری زندگی اپنی اپنے رب کے لئے وقف کر دیں کیونکہ ہم ایک منفرد امت ہیں ہم ایک بہت اہم امت ہیں ہم ایسی امت ہیں جو کہ نبی آخر الزمان کی امت ہیں جو کہ خاتم النبیین ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم لوگوں سے منفرد ہیں کس لئے منفرد ہیں کیونکہ ہمارا نبی منفرد ہے وہ خاتم النبیین ہے اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مقام محمود پر مجھے یوم آخرت کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ مقام محمود ایسی بلند جگہ ہے جو انسانیت میں سے اور انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں ملے گی آپ خود سوچئے کہ ہمارا مقام کیا ہے آپ خود پہچانئے کہ ہم کس کے فالور ہیں جن کا لیڈر عظیم ہوتا ہے وہ فالورز بھی ہمیشہ عظیم ہوتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یوم قیامت کو جب لوگ نفسہ نفسی میں مبتلا ہوں گے جس وقت عذاب کی شدت ہوگی جس وقت حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اس انگزائیٹی کی کیفیت میں پیاس کا لگنا کوئی اججب بات نہیں ہے لوگ پیاس سے تڑپ رہی ہوں گے کہیں سے پانی نہیں ملے گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی کو صرف ہمارے نبی کو حوض کوسر عطا کریں گے ایک ایسا حوض جس کا نام کوسر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے امتیوں کو یا جن کو چاہیں گے وہاں سے پانی پلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزاز حاصل ہے وہ عزاز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے روز قیامت جس کی چاہیں گے شفاعت فرمائیں گے آپ کے علاوہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا تو آپ دیکھئے اپنا مقام پہچانیے اور اپنی تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو دیکھئے کہ کہاں وقف کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے چلانا ہے کہیں ہم اپنا نقصان تو نہیں کر رہے کہیں ہم بڑے فائدے کے کو چھوڑ کر کہیں چھوٹا فائدہ تو ہم نہیں سیلیکٹ کر رہے صرف ملات منا کر اور کچھ ناتیں پڑھ کر اور کچھ سپیچز کر کر یا اپنی گلیوں کو اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے اور بٹیوں سے سجا کر یہ جو ہم ماہ مبارک میں آری کال کرتے ہیں ہم دوبارہ یاد دہانی کرتے ہیں کہ اس ماہ کے گزرنے کے بعد ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا تو اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھئے اور اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلئے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم میں ہمارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا ہے یعنی کہ ایک رول موڈل جو کچھ آپ نے کہا ہے ہماری پسند و نا پسند جیسے آپ نے فرمایا ہے اسی کے ہی مطابق ہوگی تو ہم آخرت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہوں گے ورنہ پھر شرمنگی ہی شرمنگی ہوگی اور اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے آمین یا رب العالمین السلام علیکہ یا رسول اللہ